موسیقی موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے گھروں میں ہستہ بستہ رکھے آمین آمین آج میں بنا رہی ہوں پنیر تکہ مسالہ پنیر میں نے لیا اسے چھوٹا چھوٹا کٹ لیا پنیر اپنے حساب سے آپ جتنا چاہیں اتنا کریں اور دو ٹیبل سپون دہی ہے اور دہی کا میں نے پانی جو ہے وہ نکال لیا تھا اور تھوڑا سا نمک ہے ون فور ٹی سپون نمک ہے اور ہاف ٹی سپون پیسیو ہی لال مرچ ہے اور ایک چھوٹکی مان کے چلے حلدی کی اور یہاں میں ڈال رہی ہوں یہ ٹیماتر پیوڑے یہ اس سے بہت اچھا کلر آئے گا اور اور ایک ٹی سپون لسن ادھر کا پیسٹ ہے یعنی بہت تھوڑا سا میں نے لسن ادھر رکھ لیا ہے توٹل ایک ٹی سپون جتنا اور اسے میں بچے سے مکس کر لوں گی اور اس میں تھوڑا سا ہرہ دھنیا بھی میں ایڈ کروں گی اور پھر میں اس کو کیا کروں گی کہ میرینیشن کے لیے لگا کے رکھ دوں گی اور یہ ہے تکہ مسالہ جو ہومیڈ تکہ مسالہ یہ وہ ہے تو یہ میں نے لیا ہے ہاف ٹی سپون جتنا اور اس کو اچھے سے ہم پھیٹ لیں گے مکس کر لیں گے اور اس میں پھر ہم پنیر جو ہے وہ ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں ہرہ دھنیا بھی ڈال دیا میں نے اور بہت دھیان سے میری ویڈیو کو دیکھا کیجئے بچیوں سے مخاطب ہوں جو بچوں کو شوک ہے بنانے کا ویڈیو تو کوکنگ کرنے کا تو وہ بھی تو میں نے یہ دیکھے پنیر اپنے حساب سے لیا ہے کیونکہ جتنی مجھے ریکوائٹ اتنا ہی میں نے لیا ہے اس کو میں میرینیٹ کروں گی ڈیڑھ سے دو گھنٹے کے لیے تاکہ اس کا بہت اچھا سا ٹیسٹ بن جائے اچھی سی میرینیشن ہو جائے اور اسے مکس کر کے ڈھک کے میں فریج میں رکھ دوں گی جتنا بھی ٹائم لگے اب جو گریوی ہم نے بنانی ہے اس کا میں آپ سے شیئر کرتی چلوں کہ یہاں میں نے ایک ٹی سپون جتنا گھی لیا ہے اور اس میں میں ڈالوں گی ایک ٹیبل سپون جتنا بٹر دونوں چیزوں کو مکس کر کے میں اس کی کونٹیٹی جو ہے ٹو ٹیبل سپون جتنی ہو جائے گی اور یہ بٹر ہے اور اس کو بھی میں اس میں ایڈ کر دوں گی اور اب یہاں پر میں میں نے ایک چھوٹی پیاز لی ہے اسے میں نے فائن چوب کر لی ہے اور اس کو بھی اس میں میں گھی میں ڈال دوں گی تو اب یہ اچھے سے جب میلٹ ہو جائے گا گھرم ہو جائے گا تو یہاں میں نے کیا کرنا ہے پیاز کو ہلکا سا بس کلر چینج کرنے تک جب یہ ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گی پھر باقی چیزیں میں اس میں ایڈ کروں گی اور اس کو ہلکے ہاتھ سے چلاتی جاؤ گی اب یہ ایک کھری مرچ ہے موٹی موٹی سی میں نے کٹ لیا ہے چاہیں تو آپ بھاری ہی کٹ لیں کوئی اس میں دکت نہیں وہ بھی اس میں میں نے ڈال دی ہے اس سے آپ بنائیں بہت ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہوگا اور آپ کو لگے گا نہیں کہ یہ کوئی آپ گوشت نہیں کھا رہے اور یہ بڑی چھٹکی کر کے مان کے چلے زیرے کی سفیز زیرہ وہ بھی میں نے لے لیا ہے وہ بھی ڈال دی ہے اس میں اب یہاں میں نے ڈالنا ہے ٹوٹل ہاف ٹیسپون جتنا میں لسنا درگ ڈالوں گی اس سے زیادہ نہیں ڈالنا اور اس کو بھی اچھے سے اس میں بھون لیں گے تاکہ اس کی سمیل ختم ہو جائے اور یہاں پھر میں نے کیا کیا کہ ایک چھٹکی کہلیں بڑی وہ میں نے نمک کیلئے کیونکہ ہم نے تکہ مسالہ میں بھی تو ڈالی ہے نا اور ون فور ٹیسپون ہم نے لی پسی مرچے اور چھوٹی سی ایک چھٹکی لیے حلدی کی آپ نمک میرچ حلدی مسالہ یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ بھی چل سکتے ہو کر سکتے ہو مگر جو میں نے لیا ہے میں اسی کو بتا رہی ہوں اور یہاں ایک ٹیمارٹر جو تھا اسے میں نے اس کی پیوری بنا لیا یعنی اسے پیس لیا چوپر میں اب یہ مسالہ ہمارا بھونتا جائے گا اور اس میں ہم نے ڈال لی ہے ٹیمارٹر کی پیوری وہ بھی ایک ٹیسپون جتنی زیادہ نہیں ڈالیں گے کیونکہ اس سے پھر بہت کھٹاس پیدا ہو جائے گی بنانا ہم نے چٹ پٹا ہے مگر زیادہ کھٹا نہیں کرنا یہاں میں نے شملہ مرچ ایک ایک ٹیبل سپون مان کے چلیں ایک ریڈ تھی ایک ٹیبل سپون ریڈ شملہ مرچ اور ایک ٹیبل سپون مان کے چلیں ہری شملہ مرچ دونوں کو میں نے اس میں کر لیا ہے ڈال دیا ہے اور اب میں اسے ہلکا سا بس بھونوں گی اس مسالے کو ساری چیزوں کو اور اس کے بعد میں اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دوں گی اور یہاں میں نے ایک چٹکی قصوری میتھی بھی ڈال دیا ہے اور یہ میں نے بھون کے اس کو میں نے صاف کیا بھونہ اور پھر میں نے اسے مکسی میں پیس لیا تھا تو یہ ایک چٹکی قصوری میتھی کی بھی میں نے ایڈ کر دی اور آپ یقین کریں کہ پورے کچن میں سے بے انتہا اچھی خوش بہا رہا ہے اب یہاں میں نے کیا کیا ہے کہ دو کپ پانی کے ڈال دی ہیں تاکہ یہ اچھے سے مسالہ پک جائے مکس ہو جائے سب چیزیں اور بس اس سے ہم پانچ منٹی اور اب ہم نے کیا کیا کہ پین لے لیا ہے اس میں ہم نے ایک ٹیبل سپون بٹر ڈالا ہے اور ہاف ٹی سپون جتنا گھی ڈالا ہے اور اب ہم جو ہم نے میرینیشن کر کے رکھی تھی چیز کی اب وہ ہم اس میں فرائی کریں گے اور خوب اچھے سے اس کو سموکی سا بنائیں گے اور یقین کریں بہت اچھی خوش بہا آ رہی ہے کچن میں سے ابھی صرف مسالہ بننا ہے اب یہ جو چیز ہے اس کو میرینیٹ کیا ہوا ہے اس کو ہم سب چیزوں کو ایک ساتھ ڈال کے اور اس پہ اچھے سے اس کو اچھی آج پہ یعنی بہت فل نہیں کرنی لیکن میڈیم آج پہ اس کو ہم اچھا سا فرائی کر لیے اور بے انتہا اچھی خوش بہا آ رہی ہے اب یقین کریں کہ بس مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ یہ چکن دکھا ہے یا پنیر دکھا ہے یا اور اسے بھی ہم نے تین سے چار منٹ زیادہ ٹائم نہیں دینا بس اسے اتنا کریں گے جب اس کا سارا پانی خوش ہو جائے دہی کا اور اس میں اچھا سا کلر آ جائے اور اب پھر ہم اس کو گریوی میں اٹ کر دے گے اور جب یہ اچھا سا خوش ہو گیا اس کا مانی اور گھی الگ ہو گیا تو ہم نے سموکی سا بنانے کے لیے کوئلے کا کوئلے کا دھوان اور یاد رکھیں کہ کوئلے کا دھوان زیادہ نہیں دینا صرف پانچ سے چھے سیکنڈ سوری تیس سیکنڈ کے لیے زیادہ نہیں گریوی میں میں نے جو پنیر ہے اسے بھی آئٹ کر دی ہے یعنی چیز کو اور یہ چیز ہے کارٹی چیز اور اس کو بھی آئٹ کر دیا ہے اور یہاں میں نے ڈالا ہے تھوڑا سا گرم مسالہ تھوڑا سا ہرہ دھنیا اور اس کے بعد میں نے اس کو دو سے تین منٹ کے بعد فلیم آف کر دینا ہے اور پھر آپ کو دکھاتی ہوں اور یہ دیکھیں زبردست بہت خطرناف خوشبو آ رہی ہے اگمان کے چلیں تو بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اور یہاں میں نے اسے ہرے دھنیا اور کریم سے اس کی گارنشنگ کر لی ہے اور یہ کمپلیٹ ہے تو ضرور بنائیں اور میرے طریقے سے بنائیں زبردست ہے اور گریوی زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں کوئی چیز کم زیادہ کرنی ہے تو وہ بھی آپ کے اختیار میں ہے مایوس ہوں اگر پھر بھی آپ سے میں بات کر رہی ہوں کہ پلیز مجھے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں میری ویڈیو کو اور سبسکرائب جو نئے دیکھنے والے ہیں پلیز کرنا نہ بھولا کریں اور لائک کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی